کہ جوے لطیب صاحب کا جلسہ ہے خالی کرسییں پڑی ہوئی ہیں آوازیں لگا لگا کے عوام کو بلایا جا رہا ہے اور عوام نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک بابا جی ہے اور اندر میں نے پھائے بھی لا دو میں نواز جنرے میں ووڈ نہیں دینا اے اندر دیر کرسییں انشاءاللہ وہ خالی رہ نہیں ہے اسی ووڈ پڑھا عمران خانوں اس نے ٹھیک ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے سر نا وہ ٹھیک ہے رہے ہیں سر یہ الیکشن پہ ہمارا غریب لوگوں کا اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ڈریک کی بٹھا دیں بھائی انہوں نے بلکل ٹھیک ہے اور میں یقین کریں کہتا ہوں کہ واقعی مجھے بھی فاسی دیں اور بلکہ سب لوگوں کو فاسی دیں وہ تو سمجھدار ہے بابا جوے وہ تو سمجھدار ہے بے کو جی انہوں نے ووڈ پڑا ہے اے تو بڑیاں بڑیاں وہ کچھا ہی گئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز بھی کیا ناظرین جوے لطیب صاحب کا جلسہ ہے ذرا دیکھیں گا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اوازیں مار رہے ہیں خالی کرسیاں پڑھیں ہیں اور آجو 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 اچھو میڈی علی بہت اللہ رہے ہیں انہوں نے این جیوہم نو بلارے ہیں خالی جلسہ خالی کرسیاں اچھا آگے کرسیاں تو خالی ہیں آواز مار رہے ہیں میاں صاحب آگئے ہیں جی آجیں تو میاں صاحب کے بارے میں آگے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بابا جی کیا کہہ رہے ہیں سنیں درہ ویڈیو تیری پارٹی نو بوڈ دے رہے ہو سزائے بہت ہوئی ہوئے نا کہ نواز شریف بہت دیکھ لیا اپنے ویڈیو یعنی بابا جی کہنے میں سزائے موت بھی ہوئی ہوئے تو کہن تیری سزا مکجے گی سزائے موت ختم ہو جائے گی نواز شریف بہت دیکھنے میں کم آگا میں نواز شریف بہت دیکھنے اللہ معافی دے یہ کیا ویڈیو سے آپ نے دیکھ لی آئیے اب ہم سے بات کرتے ہیں میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا اب ہم ہی پتا ہے کہ مجھے میرے ساتھ رہیے السلام علیکم سلام سر کیسے آپ ٹھیک ہیں جی اللہ پاکہ شکر ہے یقین کرو کتے راشنی بے خدا جنال لنڈے جو راشند ہے جی بہت ماشاء اللہ اور پھر لنڈا بھی انج ہو گیا ہے ریڈی میٹی ہو گیا ہے جی انجی نہیں ہو گیا ہے کیا نام ہے سر آپ کا سر رائے ملازم حسین ملازم حسین ملازم ہی رہنا ہے یہ کہیں کرو ہے غلام بھی رہنا ہے ہاں جی وہ کیوں رہنا ہے ہم جی پڑیشی غلام پیدا ہوئے تھے تو غلام ہی رہنا ہے جس سپیڈ سے یہ پچھلے سولا ماہ کی حکومت چل رہی ہے اگر اسی سپیڈ سے آئندہ یہ الیکشن جیسے پلی پورر رائگنگ ہو رہی ہے سب سے پہلے پہلے ہوتا ہی تھی الیکشن میں داندلی ہوتی تھی لیکن ڈھپی چھپی ہوتی تھی آپ جس طرح سے اوری بھی پہلے ہی پتہ ہے بھی وہ نا بلہ چھین لیا کسی کو کہہ رہے ہیں میرا تو پی ٹی آئی کو یہ مشورہ ہے کہ شیخ رشید جو ہے نا وہ ایک ہی بند ہے اس کے سیمبل پہ الیکشن لڑ لیں وہ پہلے ہی ان کے ساتھ تو آپ تو نہیں یہ جو میں نے بھی ویڈیو دکھائی ہے کہ لطیب جے لطیب صاحب کا جلسہ ہو رہا ہے خالی کرسی ہیں چھتر بھی پڑھ رہے ہیں سر جی تو پھر اس کے بعد ایک بابا جی نے کہہ رہا ہے میں نے پھائے لیا دو میں نواز شریف نہیں دینا کیوں سر جی آپ سب جانتے تو ہیں ابھی بعد یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کیسے ایک مفرور اور بگوڑے شخص کو ایسے وہ ائرپورٹ بھی ہے ابھی اور اس کی زمانتے وغیرہ ہو گئی ہیں ابھی ائرپورٹ بھی زمانتے ہو گئی ہیں تو ابھی یہ الیکشن پہ ہمارا غریب لوگوں کا اتنا پیسہ لگا رہے ہیں تو ڈھکی بٹھا دیں بھائی بیلکل پیسہ بچنے چاہیے کیا جی کیا کہتے ہیں جی آپ نے سن لی ہے میری خبر بھی کیوں ہو رہے ہیں ان کے ساتھ نون لیگ والوں کے ساتھ بندے نہیں آرہے بابا کہہ رہے ہونے تھے میں نے ہاتھی پہ ہمیں کہنا میں نے بھائے لا دو میں اس نے ٹھیک ہے جو عبام کے ساتھ ہو رہا ہے سر وہ ٹھیک ہے رہے ہیں سر تو پلیز اس عوام پہ رحم کریں خدا کے لیے بلکل صحیح ہے نہیں آپ کو لگتا نہیں کہ میہا صاحب اگر آ جائیں گے تو ملک کے لات بہتر ہو جائیں گے نہیں بہت مشکل جو حلات ہو چکے ہیں یہ اللہ ہی ٹھیک کر سکتا ہے رات بھی یہ راجے صحیح کرتا ہے جی اللہ ٹھیک کر سکتا ہے میہا نواز علم نے تو پاپا جی صحیح کر رہے ہیں جی صحیح کر رہے ہیں ماجید بھائی کیا کہتے ہیں میں نے ویڈیوز دکھائی ہیں کہ جوہل حتیم صاحب کا جلسہ ہے خالی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں آوازیں لگا لگا کے عوام کو بلایا جا رہا ہے اور عوام نہیں آ رہی ہے اور اس کے بعد ایک بابا جی ہے وہ کہتے ہیں میں نے بھائے بھی لادوں میں نواز جنرے میں ووڈ نہیں دینا گال لے گی پائنے اے تے اندر دی کرسیاں انشاءاللہ وہ خالی رہنگی ہیں اسی ووڈ پڑھا امران خان نو امران خان زندہ بال انشاءاللہ اندھوں نے کوئی سیٹھ نہیں مننے کیونکہ اے کرتے پرنے زیاسطی وی کو جی کسا لوٹا دے لہے نینے کسا نو کی بیر دے رہے نینے کسا نو کی دے رہے فروٹ لیکن اس زیاسطی کرتے میں نے اے اندھوں نے کسا نو ہونے ساڈو تھا رہنگی کو اکھلوتا وے اون چوڑری ہاں 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 جی اس تخانے پاکستان دا آگائی ہے اے اکھلوتا ہی ہے انہوں نے ووٹ پانا ہے ایسے بڑیاں بڑیاں کھچا ہی گئی ہیں شہر کوئی اندر پاندے عمران خان باس کسی نو ووٹ نہیں پانا ہے عمران خان صلابہ ساڑھی جان بھی عمران خان ہے سرے عام کہنے ہیں پا جی کی ہوئیے گا پا جی پا جی پا جی جزبہ دیکھیں سر میرا سوال یہ ہے کہ جوے لطیب صاحب کا جلسہ ہوا ہے جوے لطیب صاحب کا جلسہ ہوا ہے خالی کرسیاں پڑی بھی ہیں اور لوگوں کو آوازیں دے دے کے بلا رہے ہیں آج ہو بھی آج ہو میاں صاحب آگئے ہیں آج ہو میاں صاحب آگئے ہیں تو ٹک کر کے ایک ویڈیو میں نے دکھائی اور کہ باپا جی اگر نے وہ کہندہ نے میں نے فانسی بھی لا دیو میں نے فائے بھی چڑھا دیو میں نے سزائے موت بھی ہوئی ہو بھی نا تو میں نے کوئی کہوے تے کہتا ہوں کہ واقعی مجھے بھی فانسی دیں اور بلکہ سب لوگوں کو فانسی دیں سب لوگوں کو فانسی دیں تاکہ پتہ لگے لوگوں کو اور یہ جوے لطیب صاحب میاں جوے لطیب صاحب اپنے علکے میں جلسہ کرنے اور خالی کرسی ہیں لوگ آوازیں دے دے کر لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور ایک بابا کہہ رہا ہے مجھے چاہے فانسی کی صدا بھی ہوئی ہونا اور مجھے کہیں آپ کی صدا ختم ہو جائے گی نواز شریف کو وڈ دے دو میں نہیں دوں گا میں کہوں گا مجھے فانسی پر چڑھا دوں کیوں کہہ رہے ہیں لوگوں وہ تو سمجھدار ہے بابا جوے وہ تو سمجھدار ہے وہ تو ابھی تمہیں نے آپ کو پچھلے دپا بھی بتایا چیمران خان وہ واحد وہ لیڈر ہے جس نے بچے بچے کو بابے کو جو بھی مطلب ایک سال سے لے گر سو سال تک اس کو اس کو سیاسیات سکھا دیا اس کو سیاسیات کا پتہ چلوا دیا اس کو سیاسیات کیسے رنگ ہوئے گا اس ملک میں بلکل دیگے سمجھے تو وہ بابا تو سمجھدار بند ہے جاوید لتیب جو ہے وہ بیچارہ تو وہ شیرابزال کا جو وہ در کنویشن دیکھتا ہے کراچی کا جو کون سے عوام کراچی کا عوام جمع کر رہا ہے کراچی کو جو غیر عوام ہے جو اس نے اپنا خوب کا بود جو توڑ دیا ہے ابھی وہ دیکھ دیکھ کے وہ خوب کا بود توڑ دیا ہے ابھی جو اس نے ابھی وہ شیرابزال کا جلسے دیکھتا ہے پھر جب رات کو سوتا ہے چیارے شیرابزال کا کنویشن میں اتنا لوگ آتا ہے تو ہمارا جلسے میں کوئی لوگ نہیں آ رہے اس وئی سے وہ لوگ ابھی اس وقت پریشان ہیں پریشان ہے بالکل دیگے تو یہ جو کہہ رہے ہیں بابا جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پھانسی بچارے بابا تو بابا نے تو بہت زبردست بات کیا ہے اور دوسری بات نواز شریف کیلئے ہمارا ایک پیغام ہے جو آپ نے تو بہت ایلکشن آپ نے بہت ایلکشن کیلا ہے تو یہ خالی پیچ میں خالی پیچیا اور خالی اکٹے بغیر امپیر اور بغیر تماشی میچنا کیلا کرو اگر میچ کیلنا جاتا ہے اس میں سات امپیر ہونا چاہیے اس کے ساتھ تماشی ہونا چاہیے ادھر دونوں امپیر کڑا ہونا چاہیے بغیر امپیر آپ کو میچ کیلنا کیسے مزاک سوٹ کرتا ہے سمجھے آنجو یہ پیغام نواز شریف کیلئے اب اس کو بولو تم کسی بھی آلکے میں اکیلا نکلو تو پھر آپ کو پتا چلے گا چلو گا ہمارا کیسے استقبال کرے گا بلکل صحیح ہے اکیلے میاں صاحب نواز شریف صاحب کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلیں ہلکوں میں اور آپ کو پتا لگے کہ آپ کے لیڈر جو ہلکوں میں جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ پتا لگ جائے گا کہ کیوں ہو رہا ہے برحال ہمیں اس سے کوئی لینا دے نہیں ہمارا کام ہوتا ہے اوام کی آواز آپ تک پہنچانی آپ نے اوام کی آواز سن لی ہمارا کام ہوتا ہے آپ کو حسانہ آپ کے شہرے کے ہنسو چھرانا حسنے مسکراتے ہیں حسنی والی زندگی گزانے کبھی کسی کی دلزاری مت کیجئے گا عزت نے عزت نے محبت بانٹے اور محبت حاضل کریں اور پروردگار پر یقین رکھیں کیونکہ سب طاقتیں میرے رب کے اندر ہیں اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بے شک سب کچھ کر سکتا ہے بے شک وہی سب کچھ کر سکتا ہے مسکے جانوں کو سبسکرائب کرتا ہے لائک کرتا ہے کمنٹ کرتا ہے اور گھینٹی دمانا مت بھولیے گا کیونکہ ستر آپ کے ساتھ ہے کیونکہ ستر آپ کے ساتھ ہے ساتھ ہے